سامین محترم سٹیج پر جلوہ گر علماء اکرام مشایخ اعظام بہت سارے وہ حباب جن کے نام سے میں واقف نہیں اور خصوصاً میں میاں وقا صاحب کی دعوت پر یہاں حاضر ہوا ہوں انہوں نے کہا جی استاذ صاحب کا وعدہ تھا آپ نے آنا ہے میں کہا جی میں حاضر ہو جاؤں گا سبحان اللہ اور صاحب ظاہر ہے وقت کے دامن میں بھی نہایت قلت ہے چند آشق کی باتیں عشق کی رنگ میں بس اور کوئی باتیں نہیں ہمارا یہاں آنا نہ کوئی رسمن ہے اور نہ یہاں ہمارا بیٹھنا کوئی رسمن ہے اگر کوئی رسمن بیٹھا ہے تو میں اس کو میاں صاحب کی وساطت سے یہ کہتا ہوں کہ وہ ہماری محفل سے اٹھ کے جا سکتا ہے ہمارا کوئی کام رسمن نہیں ہے کوئی یہ کہے کہ میں جناب مو رکھنے کے لیے آیا ہوں یا میں بیٹھنے کے لیے آیا ہوں کوئی مو رکھا نہیں ہے بھائی ہمارے کام ہمارے قائد ہمیں بتا گئے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِلَّهِ الْحَمْدِ میں دنیا سے مسلمان گیا اگر کوئی اس لیے آکے بیٹھا ہوا ہے کہ جی ہی کٹ ہو گیا ہے میں سٹیج پر نہیں جاؤں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے اس کو اجازت ہے وہ جا سکتا ہے ہم نے حضور کا نام بھی لینا ہے بڑا سینہ کھول کر اور حضور کا نعرہ بھی بڑا سینہ کھول کر لگانا ہے کیونکہ نشبم نشب پرستم کے حدیثِ خواب گویم چون غلامِ آفتابم ہماز آفتاب گویم نہ ہم کالے ہیں نہ ہم کالی باتیں کرتے ہیں نہ ہم جھکے ہوئے ہیں نہ ہم جھکی ہوئی باتیں کرتے ہیں نہ ہم بزدل ہیں نہ ہم ڈری ہوئی باتیں کرتے ہیں ہم چمکتے ہوئے معبوب کے غلام ہیں اور باتیں بھی بڑی چمکتے ہوئی کرتے ہیں اگر کسی کے دل میں کوئی کھوٹ ہے کوئی ڈر ہے تو وہ بھی جا سکتا ہے کہ بعد میں دیکھو جی ہم سرپھروں کے ساتھ کوئی سرپھرا چلے بات اتنی سی ہے صافظہر ہے ہمارے یہاں ایجنسیوں والے بھائی بھی بیٹھے ہوں گے یہاں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے انہوں نے بعد میں رپورٹ تو دینی ہے کہ جناب وہاں پہ مل کر انہوں نے حضور کا نام بلند کیا ہے تو آپ کا نام بھی فور شیڈول میں آ سکتا ہے آپ کا نام بھی پرچے میں آ سکتا ہے اور ہم نے یہ گردن حضور کے لئے رکھی ہیں ہمارا نام فور شیڈول میں دو ہمارا نام پرچوں میں دو ہمارا جرم صرف اتنا ہے کہ لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں ہمیں کوئی اس بات سے غرض نہیں ہے کہ ہم آج اس گاؤں میں آ جائیں اور حضور کی بات کریں کل تھانے میں چلے جائیں ہم وہاں بھی حضور کی بات کریں گے کل جیل چلے جائیں وہاں بھی حضور کی بات کریں گے کل تختہ دار پہ لٹک جائیں وہاں بھی حضور کی بات کریں گے اور حشر کو کیسے بات کریں گے کہ ہم سوے حشر چلیں گے شاہِ ابرار کے ساتھ ہم صرف اس دن کے لیے جی رہے ہیں کہ ایک دن قیامت والے دن ہم نے اپنے آقا و مولا کی قیادت میں جنت کی طرف جانا ہے ہم اس دن کے لیے منت کر رہے ہیں اور یہ ملک میرے آقا و مولا کے نام پر بنا ہے اس ملک میں میرے آقا و مولا کا نام بلند کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا کسی ظالم کا ظلم نہیں روک سکتا کسی جابر کا جبر نہیں روک سکتا ہاں باقی ہم سب ہمارے بھائی ہیں ہماری ان سے دل لگی ہے صاحب ظاہر ہے ایک نوکری وہ کر رہے ہیں ایک نوکری ہم نے کرنی ہے صاحب ظاہر ہے ہر کوئی اپنے اپنے سرکار کا نوکر ہے ہم جس سرکار کے نوکر ہیں ہم نے وہ نوکری کرنی ہے وہ جن کے نوکر ہیں وہ نوکری کریں بارالہ ہم اس دن کے لیے ہم اس دن کے لیے تیاری کر رہے ہیں کہ ہم سوے حشر چلیں گے شاہِ عبرار کے ساتھ قافلہ ہوگا روان قافلہِ سالار کے ساتھ میرے آقا و مولا اس قافلے کے سالار ہوں گے اور ابو بکر و عمر سے لے کر عثمان و علی سے لے کر مجاہدوں سے لے کر پھر غازیوں سے لے کر بڑے بڑے صوفیوں سے لے کر بابا صاحب سے لے کر بڑے بڑے تمام علیاء سے لے کر امیر المجاہدین تک ہم اس قافلے میں شامل ہوں گے انشاءاللہ اور یہ تو تیبہ کی محبت کا اثر ہے اور جلے ہو میں نے گلد اسو اتھے بندہ ایک کسے چودری نال بگاڑ لوے نا راتی نیندر نہیں ہاں دی میں تو انہوں سچی گلد اس رہاں کہ یہ رہا بھائی مطلب پتہ نہیں ہو میرے نال کی کرے گا ایک اتھے بندہ ایک ایسا ای نال اچھی گل کر رہے ہوئے نا تو بندہوں نے ڈرن لگنا شروع ہو جاندہ کہ جناب اس کوئل بڑے اختیاراتاں اے پتہ نہیں میرے خلاف کے اختیارات مطلب استعمال کر کے میرے نال پتہ نہیں کی کرے گا تو او بابا جڑا ویلچیر تے بیٹھا ہوئے ایسی انہیں پوری دنیا نہ بگاڑی صرف ایک نال تے بابے نے اعلان کی تا کہ تیرے دشمنہ نال دشمنی تیرے دشمنہ نال دشمنی جو ساڑے آقا و مولا دا دشمن ہے ساڑی انہیں نال دشمنی بس جڑا انہ دا غلام ہے اور ساڑے سرن دا تاج ہے تیرے دشمنہ نال دشمنی تے میرا ہر سجن تیرے واسط ہے بس اتنی جی ساڑا فلسفہ اور اتھے کٹھے انہیں دا کوئی مقصد نہیں اور رسمن رسمن اسی کوئی کام نہیں کر دے اصلا جڑا کام کر دے ہیں دلوں کر دے ہیں اپنے ایمان نال کر دے ہیں ساڑے قائد سانوں دس کے گین کہ جنہ نے رسمن حضور نو منع آنا اوہ مقام اوہ جڑا نا اوہ مدینہ پاک تو تن میلے تے مقام شوت عبداللہ بن عبی منافق اوہ ڈیڑھ میل تو حضور نال واپس آگے سی چھڑ کے حضور نو تے جنہ دلوں منع سی ایمان نا منع سی میرے آقا و مولا نے بدر دی طرف جان دے ہیں پوچھے آپ کہ جناب اے میرے صحابہ بدر دی طرف جانا چاہی دا کے نہیں جانا چاہی دا کے نہیں حضرت سعید بن معاذ کھڑے ہو گئے فرمایا یا رسول اللہ ساڑے کو پوچھ دیو سلح بالا من شیطا وقتہ بالا من شیطا سالم من شیطا آدھے من شیطا خزم نمبال نام آشیطا واتنا ماشیطا یا رسول اللہ ساڑے کو پوچھ دیو بدر جانا چاہی دا کے نہیں اسی تو آڑے غلامہ جن دن آل چاہو جنگ چھڑو جن دن آل چاہو سلح کرو جتھے چاہو ساڑا مال خرچ کرو جتھے چاہو ساڑیاں جانا خرچ کرو یا رسول اللہ تُسی حکم دیو اسی گھوڑے سمندرہ چپا دیانگے تُسی حکم دیو اسی کیسا رو کسنا نا جنگ چھوڑے دیانگے اساں او کلمہ پڑے حضرت سعید بن معاذ نے میرے آقا و مولا دی محبت اج ود کے گل کی تھی ہمیشہ یاد رکھنا عشق رسول اج کوئی گل کرے گا یا کوئی کم کرے گا ود کے رب انہو ادا پسند دے علامہ اقبال کہندہ کہ غزوہِ بدرچ اتفاقِ رائے جنا احادیث تھے انہا چاہے کہ غزوہِ بدرچ مسلمانہ کو صرف دو گھوڑے سن اور اٹھ تلوارہ سن علامہ اقبال نے خود سوال کی تا کہندہ کہ جناب انہا کو گھوڑے تھا دو سن انہا نے سمندرہ دریاوش کیڑے گھوڑے پانے سن پھر خود جواب دندہ کہندہ ہرکیش کے مصطفیٰ سامانِ اُس بہر و بر درگوشہِ دامانِ اُس اقبال کہندہ اوہ جلیہا مہتن دسنا اوہ کیڑے گھوڑے سن اقبال کہندہ اے یاد رکی ہرکیش کے مصطفیٰ سامانِ اُس اقبال کہندہ جس دے دل وچ حضور دی محبت ہوئے نا کائنات دیاں ساریاں نمتا ہون دی جیب وچ موجود ہون گیا آئے محبت پیدا کر سائی پھر صحابہ نے اعلان کی تا سی حضور دے سامنے حضور دی محبت اج ود کے کہ گھوڑے سمندرہ پاوانگے پھر ایران جدو فتح ہویا حضرت ساتھ بن ابی وقاس دی کیادت اج تے دریائے دجلہ سامنے حائل سی سامنے ایرانیہ دا لشکر سی سامنے کسرہ دا مال سی درمیان دریا سی ادھر صحابہ کھڑے سن تے صحابہ کہندن اصلا گھوڑے دریائے دجلہ ج پا دیتے تے دریائے دجلہ دی لے رہا ہوتے گھوڑے جدو ترن لگے نا تے سامنے دشمن دے فوجان لشکر دیکھ کے کھن لگے اونا کیا اے انسان نہیں ہو سکتے دیما آمن دیما آمن اے کوئی پاغل آگئین اے کوئی مجنو آگئین آج بھی لوگ ساڑھے بارے اے حضور دی محبت ایک پاغل ہوئے پھر دین اسی کیا سانو فخر ہے اس پاغل پانتے سانو اس پاغل پانتے فخر ہے اور اللہ تعالیٰ ساڑھا اے پاغل پانت قیامت تک سلامت رکھے اور مرن لگے بھی سلامت رکھے اور قبر بھی سلامت رکھے قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں گر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اے فرشتو پائے ناز سے اب میں کیوں کر اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے آہ ساڑھا جینا بھی حضور واسطے ساڑھا مرنا بھی حضور واسطے تے جدو صحابہ نے دریائے دجلج گھوڑے پائے تا ایک رائٹر بڑا کمال اس نے اس مقام تے گل لکھی انہیں کہا یاد رکھنا کہ جذبے سواریچ نہیں ہوندے جذبے سوارا چودن جذبے سواریچ نہیں ہوندے جذبے سوارا چودن پھر ایک گل اساں اپنی اکھا نہ دیکھی کہ ساڑھے قائد دا جذبہ ایک بچے تک تھلے ہوت رہا کیونکہ ان دا جذبہ پاک سی نا ان دا جذبہ عشق رسول بالکل خالص سی حضور دی محبت تے پھر اساں دیکھیا کہ کوئی لاتھی تے بابا آوے کوئی کھونڈی تے بابا آوے یا کوئی بچہ فیٹر پکڑے ہوئے جہ دوندے سامنے بھی ہاتھ چکے گئے نا لبک تے ہو بھی ناچ اٹھے اللہ اسا مسلمان اسی اپنی روایات زندہ کرن واسطے قائمہ اور اسی اپنی روایات بارقرار رکھن واسطے زندہ وہاں اور ساڑھا جڑھا ماضی ہے نا اور جڑھا ساڑھا مستقبل ہے وہ دو میں بڑے خوبصورت ہیں اے جڑھا ویچلا لمحہ آیا پیا نا اس جس آنو کوئی ڈر پوک ٹکر گئے ہیں ورنہ مسلمان ہوئے تھے کسے کو ڈرے مسلمان ہوئے تا ایٹم بم رکھ دیا کشمیر پرائیاں نو دے دے ہوئے یارہ کدھی سوچیا تا کرو کدھی سوچیا تا کرو کہ تو آڈیاں بھینہ تو آنو پکار رہی ہوں ون اور تو آڈا کشمیر تسی پلیٹج رکھ کے دے دے ہو تے ہوندھا علاج کیے جی ادھا گھنٹہ دوپتے کھڑے ہو جاؤ آئے آئے مسلمان ہوئے تے اس طرح ہوئے اکبال کہندہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے باہرے ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے اے اسی اسی مسلمان اسی اتنے جناب کرو فر رکھ دیا ہویاں تے لکھا سمانے ایش و عشرت رکھ دیا ہویاں ہندو ساڑے کوڑو کشمیر لے جاؤے اے مسئلہ ہے کہ کشمیر کوئی ساڑا مذہبیہ دا ایشو نہیں کوئی ساڑے ساڑے پاکستانی دا معاملہ تُس ہی کہندے ہو یار ایک منو گل دسو اے کہندے رہے ہیں انہا سکتر سال ایک کوئی راگ اللہ پہ آپ کشمیر ہماری شاہر آگ گئے جو شاہر آگ کابو آ جائے بندہ زندہ رہ سکتا تے پھر نکی مطلب ہویا کہ تو آڑی شاہر آگ نہیں سی تُسی جھوڑ بول دے سی تُسنا دلو گل نہیں کی تھی جو دلو ساڑے قائد سانو دس گئے ہیں جو دلو کشمیر لانا چاندے ہو نا تُسی تا ساڑے قائد نیا کیسی گھوری بار کڑو عبدالی بار کڑو حطف بار کڑو شاہین بار کڑو خالد ٹینک بار کڑو ساری فوج بھی لیاو میں بھی لبے کارے نو لیانا تے میری ویلچئر رکھو اگے شامی کشمیر فتح ہو جائے گا جے کشمیر فتح کرن واسطے تُسی آج بھی مخلص ہو نا تا بابا جی دی ویلچئر ساڑے کڑ پائی او غیرت او عشق رسول دا نشان او ناموس رسالت دا سچا پیرے دار دیکھو جی ایک گل دنیا داری دی گل بھی توانو کاری جائیے کہ جناب ایک وقت سی جدو نام لیا جاندہ سی عزت ماب چیف آف آرمی سٹاف صدر پاکستان جرنل پرویز مشرف ان خالی مشرف رہ گیا جدو سنے گیا کسے نو نا لیندیا کہ جناب فلاں فلاں پھر ایک وقت سی نام لیا جاندہ سی بڑے عزت نار جناب عزت ماب صدر پاکستان عاصف علی زرداری صرف زرداری رہ گیا پھر ایک وقت سی جناب بڑی عزت نار نام لیا جاندہ سی جناب جناب عزت ماب وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف خالی نواز شریف رہ گیا اسے طرح باقی ہیں تا قیامت تا کسی طرح ہی سلسلہ چلتا رہنا لیکن ساری دنیا نے نام بگاڑیا کی نام بگاڑیا آپ دا نام تاسی نا کہ حافظ خادم حسین رزوی دنیا تے ہو جا حافظ پکا بھی نہیں آنا میں تو ہمیں گلد آسنا آپ ایک لات مطلب ایک رات پورا قرآن سنالے ہیں لوگاں نے کہا جی خادم رزوی خادم رزوی لیکن انا موہ چوئے نکردہ عاشق رسول اللہ ما خادم رزوی سبحان اللہ جہے تُسی اپنے نام قیامت تک زندہ رکھنا چاہدے ہو تا پھر انہیں نار وفا کرو اتھے کسی دا نارا نہیں لگیا اتھے کوئی لائے نارڈر دا کوئی ماحول نہیں ہویا ناسی کسی نکیا کہ لمیاں پا دے ہو فلان کر دے ہو فلان کر دے ہو فاقتلو 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 ازان اور ازان اور اللہ اللہ رب اللہ و سلا صلات القائم آتی سیدنا محمد و ف و درجة رفیہ و ابعث مقام محمود اللہ و رزقنا شفاعت و یوم القیام انکا لات خلیف بسم اللہ رحم دیکھو ازان ہو گئی بلکل وقت ختم ہو گیا آخری گل تو آڈے نال ساڑھے قائد زیادہ تر خطاب رہا نو جوانہ نال رہا کیونکہ علامہ اقبال مصور پاکستان جس نے اس پاکستان تصور پیش کی تا جس پاکستان آج تسی تے میں عزت نال پھر دیا استاد سا فرمان دے سن یہ پاکستان نال نا بن دا تا تو آڈے وڈیاں تا ساڈے وڈیاں تا کی آل سی جڑے آ جائے تھے بڑے پھول آ کے چوڑے ہو کے سانوں روک دیں نا حضور دی عزت تو اور جلے ہو تسی تھی گھنڈیریاں بیچ رہا ہونا سی اس پاکستان دی قدر کرو اے حضور دے نام تے بنیا اور اے پاکستان قائم بھی حضور دے نام تے رہ سکدا اور کوئی ایسی طاقت نہیں جڑی اس نو قائم رکھ سکے اے ہو جذبہ جدو تو آڈے کوڑ اصلے تھے ساریاں بدماشیاں مکجان گیا نا پھر اے جذبہ ہی صرف رہا جائے گا اور اے جذبہ اسی تو ہنو دے رہے ہیں اور اے تو آڈیاں اولادہ نو دے رہے ہیں تو ہنو ساڑھا احسان ماند ہونا چاہی دا نہ کہ ساڑھا مخالف ہونا چاہی دا نہ اسی تو ہنو اپنا مخالف سمجھ دے ہیں صرف اتنی کہ تُسی اپنی نوکری کرو ہاتھ تو نہ ودو حضور دے ذکر نہ رکو اے ذکر رکن واسطے بجال بھی آیا سی پھر یزید بھی آیا سی پھر مشرف بھی آیا سی پھر جناب زرداری بھی آیا سی پھر جناب نواز شریف بھی آیا اے ذکر نہیں رکھ سکتا اے ورفانہ لگا ذکر رکھ دا ذمہ میرے رب نے لیا اے ذکر نہیں رکھ سکتا آخری کال اللہ میں اقبال نے غزل لکھی اس غزل آغاز اس طرح ہوں دا کہ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے ایک تو ٹوٹا ہوا تارا اقبال کہن دا تجھے اس قوم نے پالا ہے غوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا اے آخری باقیہ اوہ اس طرح ہے کہ جدو ایران فتح ہویا نا تے اس دوران جدو جنگ ہوں دیسی تا ون ٹو ون مقابلہ جس نو مبازرت قیدہ مبازرت مقابلے واسطے ایک مسلمان فوجی نکلیا اور ادھروں کسرا بادشاہ خود نکلیا مسلمان فوجی نے کسرا بادشاہ نو اندھے غالب آگیا اور اندھا سارا ساز و سمان لے لیا رات انہوں جنگ فتح ہو گئی کسرا دا مال سی اندھے سنگے مرمر لگیا ہویا سی سنگے مرمر لگیا ہویا سی تے جناب سارا مال غنیمت اس جگہ تے کٹھا کیتا ہویا سی تے رات انہوں فوجی جڑے ہوتے پیرا دیر ہے سنہ انہوں نے یک دم دیکھیا کہ کوئی شیف فرش دے ہوتے گھسک دی ہوئی نا مال غنیمت دے ناڑا آگے ٹکر آگئی فوجی اچانک چکنے ہوئے انہوں نے کہا جی کون انہوں نے کہا جی صبح میری دارہ بادشاہ ناڑ ٹکر ہوئی سی میں اس انہوں شکست دے دیتی اس دا تاج میرے قبضے چاہ گیا سی اور تاج واپس مال غنیمت جمع کرانا ہے اکبال کہندہ تجھے اس قوم نپالا ہے آغوش محبت میں کجل ٹالا تھا پاؤں میں تاج سرے دارہ تاج واپس کرنے کس طرح آئے اوہ منظر دیکھو ذرا بڑا خوبصورت مسلمان سپاہی نے رکھیا تاج اس طرح اس دے فرش دیوتے تجھے سامنے مال غنیمت پر ایسی اس طرح ٹھوکر رہا کے نا اس نوہ مال غنیمت دے طرف وحج دیتا تجھے مسلمان سپاہی جڑے پیرا دے رہے ہیں انہوں نے پوچھا یار اپنا ناہ تہ دس انہیں کہا جھلے ہو جس واسطے میں کم کیتا ناہوں میرا ناہ جاند دیں بس ساڑھا بھی یہی مقصد ہے کہ جنہ مال کا واسطے سی کم کر رہے ہیں نا اوہ ساڑھا ناہ جاند دیں اوہ ساڑھا ناہ تو بھی واقع فن اوہ ساڑھے عمل تو بھی واقع فن علامہ اقبال نے کیا اخلاص عمل مانگ نیا گانے کوہن سے اخلاص عمل مانگ نیا گانے کوہن سے شاہاں چھے عجب گربن عوازن گدائیں آرہ وقت دامن اتھ کلت سی گلنہ بڑیاں ساریاں سن اور بڑیاں ساریاں سن استاذ صاحب ساڑھے دس گین کہ یہ جبروکہر نہیں یہ عشق و مستی ہے جبروکہر سے ممکن نہیں جہاں بانی اے اسلام دی فطرت ویچ رب نے لچک رکھی کہ تُسی جتنا اس میں دباؤ گے اتنا عبرے گا لہٰذا اسلام دینا ٹکر نہ لوو مولا علی نے فرمایا مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آخری کال آپ نے فرمایا جس نے بھی حق دے نال ٹکر لئی نا رب نے اس دی کمر توڑ کے راہ دی تھی بس اتنی جی بات ہے کہ حق دے نال نہ ٹکراؤ حق دے نال کھڑے نہ ہو سکتے تک ہموشی نال سہیڑتے کھڑے ہو جاؤ جی آ سکتے ہو تو اس کافلے آ جاؤ جس کافلے نے حضور دی بارگاہ دی طرف جانا جڑی اشارہ ستی حضور دی بارگاہ جان دی اس کافلے چاہ جاؤ اللہ تعالی توانو تے میں نوں حضور دا دامن مضبوطی نال تھامن کی توفیق اطاف فرمائے اور دامن جس بارے ساڑھے قائد کہا گیا کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ وآخر دامانا الحمدللہ رب العالمين